دوستو رمشکار آپ کا سوالت ہے ہماری یوٹیوب چینل لیجی آئر وید آمد دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے صرف دو دن میں اپنے لنگ کو بڑا اور موٹا کیسے کریں اس کا ایک ایسا اپائے بتاؤں گا ایسا نسخہ بتاؤں گا آج آپ کو آئے روزیدک جس کو آپ کر کے آپ صرف ایک دن میں ایک دن میں ہی فرق دیکھ سکتے ہیں اپنے لنگ کا آپ کے لنگ میں کتنی موٹائی ہوتی ہے کتنی لمبائی ہوتی صرف ایک دن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے لنگ میں موٹا پناہ آتا ہے اور لمبائی بھی بڑھتی ہے یہ مطلب نسخہ جو ہے یہ آئے روزید میں بہت زوروں سوروں سے دیا گیا ہے بہت زوردست نسخہ آئے گی تو بتاتے ہیں آپ کو کیا کیا اس میں چاہیے ہوگا آپ کو صرف دو چیزیں چاہیے ہوگی تین چیزیں چاہیے ہوگی تین چیزوں سے آپ کو اس نسخے کو تیار کر کے بنانا ہے میرے ہاتھ میں ہے یہ جائفل آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا جائفل ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اچھے جائفل لے آنے ہیں دو چار لے آنا دو دن کھلی دو دن ہی آپ کو کرنا ہے دو دن کے بعد آپ کو یہ پریوگ نہیں کرنا ہے چار جائفل لے آئیے چار جائفل لے کر آنے کے بعد ان کو کوٹ کر دو جائفل کو کوٹ کر ان کا پیشٹ بنا لے پاورڈر بنانے پاورڈر مانے کی پاورڈر بنالیں دو جائفن کوٹ کر اور ان کا پاورڈر مہین ایک دو بہت مہین سا پاورڈر بنا کے تیار کر لیں اب اس میں گائے بھینس کا جو مکھن ہوتا ہے جب ہم اس کو مت تہیں ہیں جب جیسے دہی ہے دہی میں سے جب مکھن نکلتا ہے اپنی گھروں میں جیسے ہانڈیوں میں آپ کو پتا ہوگا مکھن جب نکلتا ہے تو وہی وارا مکھن دہی وارا مکھن چاہیے امول کا یا پھر کسی کا چلے گا بھینس کا مکھن آپ کو چاہیے ہوگا جو دہی میں نکلتا ہے وہ وارا ٹھیک ہے تو مکھن آپ کو چاہیے ہوگا آدھا چمچ اور آدھا چمچ آپ کو شہد چاہیے اور آدھا چمچ آپ کو دو یہ جائفن کا پاورڈر چاہیے اب ان تینوں چیزوں کو آپ کو مکس کر لینا ہے آپس میں مکس کرنے کے بعد رات کو سوتی سمیں رات کو سوتی سمیں پورے لنگ پر اس کی ایک لیئر بنا دیں گے آپ جو آپ نے مکس کر تیار کیا اس کی ایک لیئر بنا دیں گے اس پر پورے لنگ پر اور اس کے اوپر سے آپ کاغذ یا پولی تھن یا کونڈم ایسی چیزیں چنہا کر اس کو بند کر لیں تاکہ اس کی گرمی اس کے اندر ہی رہے رات میں آپ کو اس میں جلن بھی محسوس ہوگی ہلکی پوری جلن محسوس ہوگی اس سے کیا ہوگا ہے آپ کی جو نسے ہیں بلوک ہو گئی ہیں بند ہو چکی ہیں ان میں رکت پروار ٹھیک سے نہیں ہو پاتا جس کے لنگ کی آپ کی سینسٹیوٹی چلی گئی ہے لنگ کو موٹا اور لمبا ایک دن میں یہ نسخہ کر دیں گا اور آپ کی سینسٹیوٹی سینسٹیوٹی کیا ہوتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں جیسے جاتے ہی جھڑ جاتے ہیں جاتے ہی چھوگا نہیں کی پانی نکل گیا اس طرح سے سینسٹیوٹی ہو چکا ہے چھوٹے ہی جھڑ جانا اس طرح کا ہو چکا ہے تو اس میں بھی یہ لاب بہت کرتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پانچ دن ہی یوز کر لو اور کم سے کم دو دن ہی یوز کرنا ہوتا ہے دو دن ہی یوز کریں گے تو اس سے آپ کا لنگ لنگ ایک دن میں پہلے دن سے ہی آپ کو جیسے ہی آپ صبح اس کو دھوئیں گے دھونے جائیں گے تو آپ کو دکھ جائے گا کہ ہاں میرے لنگ میں موٹائی اور لمبائی ہو گئی ہے پہلے دن سے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو صرف اور صرف جائفل لینے ہیں جائفل دول جائفل لے کر ان کو کوٹنا ہے پیسنا ہے مہین کر کے اس میں آجہ چمچ مکھن ملانا ہے بھائس کا اور آجہ چمچ شہد ملانا ہے ان سب چیزوں کو مکس کر کے اور آپ اس کو لنگ پر مالش کر کے لگا کر اور اس کے اوپر سے کچھ کپڑا جو بھی ہے آپ باندھ سکتے ہیں باندھنے کے بعد آپ کو بہت ہی اچھا ریزنٹ ملے گا پہلے دن سے آپ کو ریزنٹ ملے گا آپ یہ مت کہنا کہ آپ دو چار دن یوز کریں گے اس کے بعد ریزنٹ ملے گا اس سے پہلے دن سے ہی ریزنٹ ملنا شٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ نسخہ بہت ہی جاندار ہے بہت ہی جبردست اگر آپ اس کو کر لیں گے تو آپ کی ساری سمجھے ہیں لنگ کس سے سمبند اگر آپ کا بھی لنگ چھوٹا ہے اور اس کو چاہتے ہیں آپ بڑا کرنا موٹا کرنا کیسے ہوگا موٹا اور بڑا تو اس نسخے کو یوز کرو اس نسخے کو یوز کرنے سے آپ کی ساری سمجھیں ٹھیک ہو جائیں گی بسرتے آپ کو کرنا یوز پڑے گا یوز نہیں کرو گے تو آپ کو کوئی لاب ہونے والا ہے نہیں ایسے ہی اوپر اوپر آپ بوز دے رکی کچھ نہیں ہوگا اس سے کچھ نہیں ہوگا ارے میں نے بہت ساری نسخے یوز گیا گی اس سے کچھ نہیں ہوگا ایک بار یوز کر کے دیکھ لو ایک بار یوز کرنے سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لنگ کی موٹائی لمبائی بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی یہ گیرنٹی دیتا ہوں پہلے دن سے اگر ریزلٹ نہ ملے تو بھائی کے بیڈیو میں آ کر کمنٹ کر کے جانا کہ ریزلٹ نہیں ملا میں نے یوز کیا تھا تاکہ کوئی یوز نہ کرے بہت زبردستن اس کا ہے میں نے کئی لوگوں کو اس کو یوز بھی کروایا ہے اپنے گاؤں میں بھی کاسی لوگوں کو میں نے بتایا انہوں نے یوز کیا ایک دن میں ہی اس کا ریزلٹ ملا آپ کو بھی ایک دن میں ہی ریزلٹ اس کا ملے گا بہت سا زیادہ موٹا نہیں ہو جائے گا پر آپ کو فرق دیکھے گا کہ ہاں موٹا لمبا ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو بیڈیو اچھا لگا ہو تو بیڈیو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ پھر ملیں گے انگلی بیڈیو میں تب تکیلیت نمات تکیلی بیڈیو نامنی پر وار اوڑنگو می گھروا آنکا نمشکار